باکٹو مائی یوٹیوب چینل میں آپ کو اپنے ایسی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں ہم نے ایک لیکچر سیریز سٹارٹ کی تھی جس میں ہم کور کر رہے تھے اس لائمیات کے موسٹ امپورٹنٹ رپیٹرڈ ایم سکیوز فرام باسک ٹو ایڈوانس اور اسی سیریز میں ہم نے پارٹ ون پارٹ ٹو کور کر لیا ہے آج اس کا پارٹ ٹری ہے اور میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ یہ ون لائنر فارم میں ہے جی ہاں ون لائن اس لیے کیونکہ اس میں چیزیں جلدی جلدی اور بہت زیادہ چیزیں کور ہو جاتی ہیں تو اس لیے اس کو میں نے ون لائنر فارمنٹ میں رکھا ہے وڈیو پسند آئے دوستے لائک کریں شیئر کریں اور چینلوں کو سسکرائب کریں کیا تو ضرور سسکرائب کریں چلئے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور اناؤنسمنٹ کے اگر نام وغیرہ پرناؤنس کرنے مجھے کچھ گلتی ہو جائے تو اس کے لیے میری آپ سے معذرت ہے ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں حضرت علی has a title of get way of knowledge جی ہاں آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ get way of knowledge علم کے دروازے کا جو title ہے وہ کن کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ حضرت علی کے لیے کہا جاتا ہے حضرت علی is buried in najف جی ہاں یہ آپ کو پتا ہونے چاہے کہ حضرت علی کہاں دفن ہے تو حضرت علی is buried in najف عمر بن عاش امراس اسلام in seven ہجرہ جی ہاں یہ آپ کو پتا ہونا چاہے کہ عمر بن عاش امراس اسلام in seven ہجرہ ہجرت کے ساتوے سال میں عمر بن عاش ہجرت کی تھی حضرت علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی ٹھیک نا تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہے کہ عمر بن عاش نے اسلام کو قبول کیا seven ہجرہ میں means ہجرت کے سات سال بعد عمر بن عاش نے اسلام کو قبول کیا خالد بن ولید اسلام ابرست اسلام تو عمر بن عص اور خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا سیون ہجڑا عمر بن عص امرت اسلام خالد بن ولید امرت اسلام سیون ہجڑا تو یہ دونوں کا پتہ ہونے جائے 고요 امر بن عص نے اور خالد بن ولید نے دونوں نے جو اسلام تھا وہ سیون ہجڑا میں اپس پریا موزن اسلام حضرت بلال جی ہاں یہ آپ کو پتا ہونے چاہے کہ اسلام کے پہلے موزن جو ازان دیتے ہیں وہ کون سے کون دے تو فرسٹ موزن آف اسلام حضرت بلال یہ آپ کو پتا ہونے چاہے فرسٹ موزن آف اسلام واس حضرت بلال تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ حجرت کی تو وہاں پر کیونکہ ایک نینہ حجرت کی تو شروع شروع میں وہ کہاں رہے تھے تو شروع شروع میں وہ حضرت ایوب انساری کے گھر میں رہے تھے یہ مکہ کے مدینہ کے بعد اور اس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں پر ان کا جو کیمل تھا وہاں پہ وہ رکے گئے تو وہاں وہ رکے گئے تو یہ ان کی جو کیمل تھی ان کا نام تھا کسوہ وہ حضرت ایوب انساری کے گھر کے سامنے رکی اور پھر ویسے وہ ان کے گھر میں رہے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ وہ کون سا بندہ تھا جو کہ اسلام فیلانے کے لئے سپریڈ کرنے کے لئے باہر گیا تو ان کا جو نام ہے ان کا نام ہے مساب بن عمیر اجتحاد ایک اسلامی طرم لا لیجئے جو کہ اسلام کے مسئلے مسائل دیکھنے کے لئے یوز کی جاتی ہے اس کے ہم بارے میں ڈیٹل ہیں بعد میں بات کریں گے یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ سے شیئر کرتا ہے جنہوں کہ میری ایک اکیڈمی ہے جس کا نام ہے پیٹ آرین اکیڈمی لاہرکانہ جہاں پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں سی ایس کے ایسے اور پھر سی ایس کے کمپوزشن کے کلاسس کے لئے اگر آپ کو سی ایس کے ایسے میں مسئلہ رہا ہے اس کی آؤٹ لائن میں مسئلہ رہا ہے یا سی ایس کے ایسے کو بریک کے سکرنا ہے یا آؤٹ لائن کی لیندھ فریزز کے فارم میں ہو ورڈ ورڈ کے فارم میں ہو یا کھٹے یا ایک طرح فریزز اور کنسیڈر ٹائپ آپ کے آؤٹ لائن ہو یا آپ کا انٹروڈکٹری پیراگراف کیسے کنکلوجن کیسے ہو یا پھر سی میں آپ کو مسئلہ مسئلہ رہے ہیں یا اس کے فائنڈ آٹ ایرر میں ٹرانسلیشن میں کوئی بھی پار جو کمپوزیشن کا وہ آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں میری اکیڈمی کا نام ہے پیٹارن اکیڈمی لارکانہ میرا نمبر ہے واتس اپ نمبر 0300 2255 704 اور آپ تا کر سکتے ہیں میری اکیڈمی لارکانہ میں موجود ہے اس ایم اسکول سسٹم نیر جعفری امام بارگا چلیجی آگے چلتے ہیں حضرت ابو زرگفاری is known as the first دروش اگر آپ سے پوچھے جائے کہ first دروش کسے کہا جاتا ہے یا کون مشہور ہیں تو ان کا نام ہے حضرت ابو زرگفاری حضرت ابو زرگفاری is known as the first دروش عبداللہ ابن معظوم first person buried in جنت البقی تو عبداللہ ابن معظوم first person buried in جنت البقی تو اگر آپ سے کبھی بھی ایم سیکیو آ جائے کہ جنت البقی میں پہلے پہلے انسان یہ کون ہیں جن کو دفن کیا گیا ہے تو ان کا نام ہے عبداللہ ابن معظوم first person buried in جنت البقی عبداللہ ابن معظوم first person buried in جنت البقی حضرت عمر was first person to perform یہ تیسر حضرت عمر was first person to perform جنازہ صلاحات جماعت with four تقبیر تو حضرت عمر جو تھے وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے جنازہ نماز پڑھائی with the jamaعت with the four تقبیر چار تقبیریں جو لگاتے ہیں جنازہ نماز میں تو وہ کس نے شروع کی یا کس نے پہلے پہلے دفعہ پڑھایا تو ان میں جو نام آ رہا ہے وہ آ رہا ہے حضرت عمر کا حضرت عمر was the first person to perform جناز صلاحاتہ in جماعت with four تقبیر تو four جو تقبیر ہم جنازہ کی نماز میں لگاتے ہیں یہ حضرت عمر نے شروع کی چلیں جو شروع کرتے ہیں first census of Islamic world in حضرت عمر census کو کہا جاتا ہے count کرنا کہ آپ کی population وغیرہ کتنی ہے تو بہت important سوال ہے کہ اگرچہ آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے first census of Islamic world in حضرت عمر کے دور میں تو یہ آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے گا کہ یہ balance census وغیرہ کس کے دور میں ہوئے تو آپ کر سکتے ہیں first census of Islamic world جو ہوئے وہ حضرت عمر کے دور میں ہیں first percent یہاں پہ first percent become مرتد out of the fold of Islam was either was either مقیس ابن خوبابا اور عبیدلہ بن جاش دیکھیں یہ جو ورڈ ہے مرتد یہ ہوتا ہے اسلام سے خارج ہونا کسی اگر اس نے کچھ ایسا کام کیا جو کہ ایک ایک انسپٹبل تھا تو اس وجہ سے اسے مرتد کہا جاتا ہے the first person to become مرتد اس کی meaning out of the fold of Islam اسلام سے بہانے کے جلا was either مقیس بن خوبابا اور عبیدہ بن جاش عبیدہ بن جہاش جہاش تو آپ سے یہ کبھی بھی پوچھا جائے گا کیا بتائیں کہ وہ پہلے کون سے بن دے تھے جو اسلام سے جو مرتب بنے مرتد بنے ٹھیک ہے نا خارج ہوئے تو ان کا نام either مقیس بن خوبابا یا عبیداللہ بن جہاش صلاح الدین عیوبی کنکر بیت المقصد مقدس تو آپ سے پوچھا جا سکتا تھا ایم سیو کی میں اس طرح سے آ سکتا ہے کہ نیچے دیئے ہوئے نام سے بتائیں کہ یہ بیت المقصد مقدس بیت المقدس کو کس نے فتح کیا کونگا تو اس میں نام آئے گا صلاح الدین عیوبی اور میرے خیال سے ٹرکی والے پاکستان سے مل کر اس پر اوپک سیریز بھی انہوں نے کہا تھا کہ بنائیں گے صلاح الدین عیوبی کے جو فتحات وگرہ ہیں تو صلاح الدین عیوبی کنکر بیت المقدس شیخ عبدالقادر جیلانی اس بریڈ ایڈ بگداد جی ہاں یہ آپ سے کبھی بھی ایم سیو کی پوچھا جا سکتا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ عبدالقادر جیلانی اس بریڈ ایڈ بگداد تو کبھی بھی ایم سیو کی آ سکتا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کہاں دفن ہے مختلف مختلف سوال آپ سے تو آپ نے صحیح جوابنا نہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی is buried at بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی is buried at بغداد شاجہان ماسک is it theta آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ شاجہان ماسک کہاں پر ہے تو وہ theta میں شاجہان ماسک is it theta شاجہان ماسک کہاں پر ہے theta میں شاجہان ماسک is it theta اب یہاں سے تو مجھے یہ ارہا کہ سب سے پہلے جبرائیل سے سوال کیا جائے گا یا سب سے پہلے جبرائیل سوال کرے گا تو یہ انہوں نے انگلیش کے حساب سے جہاں سے یہ لکھا گیا ہے اسے کنفرم کیجئے گا یا کہنے جبرائیل پہنے ہوں گے جو سوال پوچھیں گے اس میں کچھ کلیرٹی ہے کہ جبرائیل سے پوچھا جائے گا یا جبرائیل پوچھے گا یا امریت پر سرچ کی لے گا تو جو سارے انیمال چلے گئے ہیں تو سب سے پہلے جو انیمال واپس لائے جائے گا تو زندگی میں وہ براغ ہے اور براغ سے پاکستان آرمی میں اپنا ایک ڈرون بھی بنایا ہے اسی نسبت کے ساب سے ٹھیک ہے نا اور ہمارے جو میزائل گوری گزنو یہ بھی ہیں جنگ اسلام میں یا سب کانٹیننٹ میں رول رہا تھا تو ہم اسی طرح سے اپنے چیزوں کو شہروں کے نام وغیرہ رکھے جاتے ہیں پہلی پہلی جو عبادت زمین پہ ہوئی وہ تھی توبہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی جب ان سے گلتی ہوئی تھی تو پہلا پہلا جو حدیثлось واقعام ہے حدیث کے اوپر جو پہلا پہلا کتاب کمپائل کیا گیا اس کا نام تھا موتا اور یہ کمپائل کیا تھا کمپائل کرنے اکھٹا کرنا ایک جگہ پہ جمع کرنا تو یہ کام کیا تھا امام مالک نے اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ امپورٹن لگ رہا ہے فرسٹ بک آف حدیث کمپائلڈ واس موتا پہلا پہلا جو بک تھا حدیث پہ وہ کمپائل کیا موتا اور یہ کمپائلڈ کیا تھا امام مالک نے ماس کا پرافٹ واس ڈیمیشڈ تو تیو 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 فائر ان دیری این اف متصم باللہ تو یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسجد تھی اس کو ڈیمیش ہوئی تھی آگ کی وجہ سے یہ کس کی حکومت میں تھا تو آپ کا جگہ متصم باللہ ماس کا پرافٹ واس ڈیمیشڈ پرافٹ کی جو ماسٹی وہ ڈیمیشڈ ہوئی ڈیو تیو تیو فائر ان دیری این رین میں حکمرانی کس کی حکمرانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک تھی جو ماسٹ تھی وہ ڈیمیش ہوئی تو وہ تھا متصم باللہ یہ سوال ریپیٹ بھی ہو چکا ہے آ بھی چکا ہے ماس کا دی پرافٹ واس ڈیمیشڈ دیو تیو 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 فائر ان دیری این اف متصم باللہ جامعہ ماسک اف داماسک واس بلڈ بائی ولید بن مالک تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جامعہ ماسک جو کہ داماسکس میس یہ سیریا کا کیپٹل بھی ہے اور پرانا پرانا کیپٹل بھی اسے کہا جاتا ہے جامعہ ماسک اف داماسکس جو جامعہ ماسک ہے داماسکس کی یہ کس نے بلڈ کی تھی یہ بلڈ کی تھی ولید بن مالک نے تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ جامعہ ماسک اف داماسک واس بلڈ تو یہ کس نے کی تھی آپ کا جواب گا ولید بن مالک یہ آپ کو پتا آنا چاہیے جامعہ ماسک اف داماسکس واس بلڈ بائی ولید بن مالک اگین میں آپ سے یہ ریپیٹ کر لیتا ہوں جامعہ ماسکہ دماسکس جو جامعہ ماسکہ دماسکس کی کس نے بلٹ کی تھی والید بن مالک نے کی تھی امس امس ساہین امام مالک موتا اب یہ جو وہ کہاں کچھ کام ہیں امس ساہین امام مالک موتا تو یہ کام کے حساب سے امام مالک سے ان کا تعلق ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ جو پہلا حدیث کا کتاب تھا وہ کمپائل کیا امام مالک نے اس کا نام تھا موتا امس ساہین اس امام مالک امس ساہین آپ موتا سے جوڑ لیں امس ساہین موتا یہ آپ جانے ہیں محمد بن اسمائل بخاری کمپرائز آف چار ہزار حدیث تو اگر آپ سے پوچھا جائے محمد بن اسمائل بخاری انہوں نے کتنی حدیث کمپائل کی ہیں تو چار ہزار حدیث انہوں نے کی ہیں اگین محمد بن اسمائل بخاری انہوں نے کتنی حدیث کمپائل کی ہیں چار ہزار حدیث بخاری شریف و مسلم شریفہ کارڈ یہ ابھی سی ایس اس کی ایم پیٹی میں بیائے تھا بخاری شریف و مسلم شریفہ کارڈ ساہین تو اگرچہ آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ بخاری شریف و مسلم شریف کو اکھٹے کیا کیا کجدہ ہے ساہین یہ ابھی 2023 کی جو سی ایس اس کی ایم پیٹی دی اس میں بھی آیا تھا مخاری شریف مسلم شریفہ کارڈ ساہین امام ترمیزی واز سٹوڈنٹ آف ابو دعوت امام ترمیزی جو تھے وہ شاگرد تھے ابو دعوت کے اگین میں ریپیٹ کر لیتا ہوں امام ترمیزی واز سٹوڈنٹ آف ابو دعوت ایک سیکن میں ریپیٹ کر لیتا ہوں امام ترمیزی was a student of ابو داد ایک سیکن میں ریپیٹ کر لیتا ہوں کتاب الخراج was written by امام ابو یوسف ایک سیکن ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں کتاب الخراج was written by امام ابو یوسف اگین ریپیٹ کر لیتے ہیں کتاب الخراج خراج ابو یوسف کے نام سے یاد کر لیں کتاب الخراج was written by امام ابو یوسف اگین ریپیٹ کر لیتے ہیں کتاب الخراج was written by کس نے لکھی ہے کتاب الخراج was written by امام ابو یوسف آگے چلتے ہیں محمود گزنوی called kidney professor scholars محمود گزنوی کو کیا کہا جاتا ہے kidnap of scholars کہ اس نے انہوں نے اسکولرس کو kidnap کیا تو کبھی کبھی یہ آ جاتا ہے ٹھیک نا محمود گزنوی called kidney path scholars مولانا نظام الدین founded the school of درس نظامیہ ٹھیک نا تو مولانا نظام الدین founded the school of درس نظامیہ تو یہ آپ سے درس نظامیہ پوچھا جائے گا تو یہ کس نے کیا مولانا نظام الدین نے جو system education کا قائم کیا اس کا کہا نام ہے درس نظامیہ تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ درس نظامیہ کس نے found کیا تو آپ کا جواب ہوگا مولانا نظام الدین باقی بللہ revolted against اقبر دین الہی آپ سے یہ پاکستان کے context میں سب continuous میں کہ باقی بللہ جو انہوں نے revolt کیا تھا اقبر کے دین الہی دین الہی ایک اقبر کا religion تھا جو انہوں نے بنایا تھا جس میں انہوں نے اسلام کی باتیں ہندوزم کہوا دیا اور دیگر religion کی کچھ باتیں ملا کے ایک religion بنا دیا جس میں دین الہی تو اس کی جو بڑے اسلام کے پائیونیرز بڑے سکولر تھے انہوں نے مخالفت کی اس میں ایک نامارا باقی بللہ تو باقی بللہ revolted against اقبر دین الہی تو کبھی بھی آپ سے اگر پوچھا جائے کہ باقی بلانے اس چیز کے revolt کیا باقی بللہ revolted against اقبر دین الہی شیخ احمد سرندے was given the title of مجدد الف ثانی by عبدالحکیم یہ تو پتا ہے کہ شیخ احمد سرندے کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے لیکن کو یہ جو ٹائٹل دے کس نے دیا ہے مولانا عبدالحکیم نے اگین میں ریپیٹ کر لیتا ہوں آپ کے لئے آپ کے سولت کے لئے کہ شیخ احمد سرندے کا جو title ہے وہ ہے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندے کو یہ جو title دیا ہے یہ دیا ہے مولانا عبدالحکیم نے once again ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں شیخ احمد سرندے was given the title of مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندے جو ہے ان کا جو title ہے وہ ہے مجدد الف ثانی اور یہ ان کو دیا ہے مولانا عبدالحکیم نے بابا فرید گن شکر married to the daughter of بالبن بابا حضرت بابا فرید گن شکر married to the daughter of بالبن تو یہ کبھی بھی آپ سے پوچھا جا کہ حضرت بابا فرید گن شکر بجنے کن کی ڈاٹر سے میریس کی تو ہوتی بالبن کی ڈاٹر بابا حضرت بابا فرید گن شکر married to the ڈاٹر آف بالبن اگین آ جائے گا حضرت بابا فرید گن شکر married to the daughter یہ چیزیں باربا کرنے سے روائز ہو جاتی ہیں یہ تو نہیں کہ آپ نے ایک چیز دیکھ لی چیزوں کو یاد کرنے کے لئے ان کو باربا پڑھنا پڑھتے ہیں ٹھیک نا حضرت بابا فرید گن شکر married to the daughter آف بالبن بہت امپورٹن بہت امپورٹن یاد کریں کہ کلمہ تیبہ قرآن میں کتنی دفعہ موجود ہے دو دفعہ کلمہ تیبہ is mentioned in قرآن for two times again میں آپ سے repeat کر لیتا ہوں کلمہ تیبہ قرآن میں موجود ہے دو دفعہ کلمہ تیبہ is mentioned in the قرآن for the two پوچھائے کیا ہے تو it means پڑھنا کلمہ تیبہ is mentioned in قرآن for two times again میں آپ سے repeat کر لیتا ہوں کلمہ تیبہ is mentioned in قرآن for two times یہاں پہ میں ایک چھوٹی announcement کر دوں کہ ہماری academy ہے پیٹار in academy لارکانہ آپ یہاں پہ جوائن کر سکتے انگلش ایسے اپریسی کلاس کے لیے اگر آپ رنن مارٹن exploring the world of انگلش بہت سعید علی شاہ والی جیسی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں ان میں آپ کو دککت دیں تو وہ بھی آپ ہم سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک نا تو کلمہ تیبہ قرآن میں موجود ہے دو دفعہ قرآن کا مطلب کیا پڑھنا بہر پڑھنا اگر میں آپ کو یہاں کہ کہ میں پڑھانے کے آٹھ نو سال ہو گئے ہیں تو you can be very satisfied if you join an academy ٹھیک ہے باقی آپ پہ اوپر ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے دور قرآن کا مطلب کیا ہے read total ہمیں پتا ہے کہ کتنے سورہ ہیں قرآن میں 114 ہے سورہ means city of refugee بہت بہت پار یہ سورہ کی میننگ کیا ہے تو it means city of refuge پناہ کا شہر ٹھیک نا سورہ means 358 ٹھیک نا پار سو اٹھ انجال ٹھیک نا 558 بہت امپورٹنٹ ہم نے کور کیا آگے جل دیں البقرہ is a longest سورہ بہت یہ css کی mpt میں آیا تھا last والی میں but ٹونٹی ٹو والی میں البقرہ is a longest سورہ al kousar is a shortest longest کی بات کریں تو بقرہ shortest کی بات کریں kousar میں آپ یہ بھی بتان کہ css کی جو پہلی مرتبہ امپورٹی ہوئی تھی وہ بہت آسان تھی بہت پاس ہوئے تھے 98 پاس انجنو نے دی پاس کی تھی اس والی جو ہی 2023 کے لئے جو ہی بچوں کو مشکل ہوئی ہے کousar is the shortest surah al nas is the last surah اگر آپ سے پوچھا جائے longest کون ہے تو without any doubt that is bakara bakara means cow کاؤ کاؤ بوز are in a quran first bow occur in the nine para surah anam surah anam تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن میں 14 تو سجدے ہیں لیکن پہلا سجدہ کہاں پر اکر ہوتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پہلا پارا کہاں اکر ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے نائنت پارا میں اور surah anam میں surah anam میں ٹھیک ایک الامران بگرہ کے بعد آتی ہے لیکن یہ anam ہے تو آپ سے اگر پوچھا جائے کہ قرآن میں کتنے بوز ہیں تو اس میں چودہ ہیں اگر ہم بات کریں کہ پہلا جو بو ہوتا وہ کہاں ہوتا ہے وہ نائنت پارا میں ہوتا ہے فاتحہ پریفیس آف حالی قرآن جو فاتحہ پریفیس 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 میں شروع 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 پریفیس سٹارٹنگ والی کون سے فاتحہ ہے فاتحہ کی ورڈ بھی شاید اپننگ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو وہی شکل میں آتے تھے تو کبھی صورت جو آیات تھے کبھی کم کم کبھی تین چار پانچ نمبر ادھا تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جو پہلی پہلی وحی تھی اس میں کتنے تھے تو آپ کا جواب ہوگا پانچ فائی ورسز پانچ آیات نماز کمانڈیڈ قرآن سیون ہنڈر نماز کا جو ذکر قرآن میں سیکنڈ ریویل سورہ ٹھیک نا پہلی کا آلک ہے سورہ آلک دوسری مدسر ہے تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سیکنڈ ریویل سورہ کون سی ہے تو سورہ مدسر ونڈرفل اب ہم بات کرنے ہیں تھرڈ سورہ کبھی بھی آپ سے پوچھا جائے کہ سیکنڈ کون سی ہے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ بات بات پوچھا جاتا ہے بہت سمپل عمر کی جو پہلی ایم پی ٹی وی ٹوئنی 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 سے سٹار نہیں تھی ایل نمل 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 بسم تو اگر آپ توبہ میں نہیں تو وہ کون سی سورہ ہے جس میں دو مرتبہ ہیں تو نمل نمل کنڈنس ٹوئنی سورہ سٹار بسم کتنی سورتیں ہیں جو بددوہ سٹار ہوتی ہیں کبھی بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کتنی سورہ سٹار بسم کبھی بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اپنے مائنڈ میں کتنی سورتیں ہیں جو کہ سٹار ہوتی ہیں تو ان کا جو نمبر ہے وہ تین تری سورہ سٹار with the curse چھ ہزار چھ ہزار چھ سو چھ چھ نمبر آف آیات چار دبعہ چھ آپ یاد کر لیں بہت آسان طریقہ نہیں چھ ہزار چھ سو چھ سو نمبر آف آیات موکات موکات یہ کچھ نمبر ہوتے ہیں جو کہ ورڈ انہیں موکات کہا جاتا ہے تو ٹوٹل نمبر آف موکات ان قرآن کتنے موکات یہ کچھ لیٹرز ہوتے ہیں میں اگر گلت نہیں تو یہ جو الف لام می میں سے کچھ ہوتے ہیں جن کی میننگ نہیں انہیں ہوتا ہے پھر بھی آکم فرک کر لی جائے کہ یہی کہ ان کے جو نمبر ہیں وہ کتنے ہیں ٹوئنٹی نائن ٹوئنٹی نائن ٹوٹل نمبر آف موکات ٹھیک نا اگین میں آپ سے ریپیٹ کر لیتا ہوں انتیس نمبر ہے موکات کا کبھی بھی آپ سے کہیں بھی پوچھا جائے تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں ٹوئنٹی نائن ٹوٹل نمبر آف موکات آد تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ موکات کا کتنا نمبر ہے that is ٹوئنٹی نائن ٹوئنٹی نائن is a نمبر آف موکات حضرت عثمان was the first حافظ قرآن کبھی بھی پوچھا جائے بہت امپورنٹ بہت بیسک لیکن بہت امپورنٹ دا سکے لیکن بہت امپورنٹ بہت حضرت علی اور پانچ میں تھے حضرت حسن علیہ السلام ٹھیک ہے نا تو حضرت عثمان جو تھے وہ پہلے حافظ قرآن کے حضرت خالد بن سعید first writer of وحید حضرت خالد بن سعید ٹھیک ہے نا یہ css پاسٹ پیپر میں آپ کو یہ مل جائے کہ جو css کا پیپر ہوتا ہے 20 ماس کے ہی نازل ہوتی تھی تو آپ نے جو پڑھے لکھیوں کہ وہی لکھتے تھے تو اگر آپ سے پیچھا جائے پہلے حضرت خالد بن سعید the first writer of وحید تو وحید کے جو پہلے پہلے writer تھے that was خالد حضرت خالد بن سعید حضرت خالد بن سعید the first writer آلاف وحی 12 گزواز described in holy total گزواز اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور سلسل نے participate کیا ہو total جو ان کی دادہ دے that is 27 اور اگرچہ ہم بات کریں قرآن میں کتنوں کا ذکر ہے تو that is 12 12 گزواز described in holy قرآن قرآن میں کتنی ہیں 12 12 گزواز described in قرآن اور اگرچہ ہم بات کریں 24 گزواز described in holy قرآن کتنے گزواز ہیں جو قرآن میں ذکر ہیں ان کا گزواز جو وہ جنگ جس میں حضور سلسل نے participate کیا ہو 12 گزواز described in holy قرآن کتنی تھے میں اگر آپ سے repeat کریں 12 گزواز described in holy قرآن ٹھیک اور total کتنی ہیں 27 گزواز وہ جنگ ہوتی ہے جو اس میں حضور سلسل سے participate کیا ہو ایسی جنگ جنگ قرآن میں ان کا number 12 ہے اور total 27 ہے عبداللہ ابن عباس the first commentator of quran also interpreted of quran عبداللہ ابن عباس commentator کہا جاتا ہے جو اس پر comment کہہ سکتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کچھ وہ سمجھائے تو اسے commentator کہا جاتا ہے یا interpreted کے اس سعید لیکن جو پہلے interpreted تھے جو چیزوں کو interpret کرتے تھے تو ان میں نام آتا ہے عبداللہ ابن عباس تو پہلے پہلے کون سے تھے عبداللہ ابن عباس سورہ الساف حولی پروفیٹ از ایڈویس از ایمان اچھا آپ سے یہ پوچھا جا سا اگر سے حضور صلی اللہ کا نام احمد بھی تھا محمد تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا نام جو احمد ہے وہ کون سی سورہ من کو ایڈریس کیا ہے نام احمد کے ساتھ تو ہوگا سورہ ساف الساف میں اگر یہاں پہ ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ وہ کون سی سورہ جس میں حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا ہے اس احمد کے طور پہ سورہ الساف ہولی پرافیٹ اس ایڈریس احمد اگر ریپیٹ کر لیتے ہیں سورہ الساف ہولی پرافیٹ اس ایڈریس احمد گار سور اس سور توبہ تو آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ گار کہتے ہیں کیو جو پہاڑوں کے بیچ میں کچھ جگہ وغیرہ ہوتی ہے گار سور اس مینش سور توبہ تو تو آپ سے کبھی بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ گار سور کا ذکر کس میں ہے تو سور توبہ کل کتنے ہوتے ہیں پانچ ہوتے ہیں پانچ کل اس طرح سے کل سے کتنی سور سٹارٹ ہوتی ہیں پانچ اور ہم نے تھوڑی دیر پیڑے پڑا کہ کرس بدعا سے کتنی شروع ہوتی ہیں تین فائیو سور سٹارٹ ہوتے ہیں حضرت عمر پرپوز کمپائلشن آف قرآن تو آپ سے یہ بھی پوچھا جا ستا ہے کہ حضرت عمر نے پرپوز کیا کمپائلشن آف قرآن کہ وہ کون سے خلیفہ تھے جنہوں نے پرپوز کیا کہ قرآن کو کمپائل کیا جائے ایک جگہ پہ اکھٹا کیا جائے تو حضرت رائٹر ہوتا ہے جو لکھتا ہے اور اگر کوئی کمپائلر ہے تو اٹمیز اس نے لکھا نہیں بلکہ انہیں نے کئی ڈیفرن ڈیفرن سورس سے لے کے ایک جگہ پہ اسے اکھٹا کیا تو اسے کمپائلر کیا جاتا ہے حضرت عمر پرپوز کمپائلشن آف قرآن آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر نے کس خلیفہ نے پرپوز کیا کہ قرآن کو کمپائل کیا جائے تو حضرت عمر پرپوز کمپائلشن اکنہم سے بھی جانا جا سکتا ہے تو سورہ النصر سورہ ودا تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ سورہ ودا کون سی ہے یا سورہ نصر تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہئے النصر سورہ ودا نصر یہ آپ کو یاد ہونا جی ہے نصر ودا عبدال مالک مروان اپلائی ڈیوٹس in the holy قرآن تو آپ سے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ عبد المالک مروان applied the dots in the holy قرآن تو یہ پوچھا جا کہ قرآن میں dots dots ہیں وہ کس نے apply کیے کس نے لگوائیں تو عبد المالک مروان applied the dots in the holy قرآن تو اگر آپ سے پوچھا جا کہ یہ dots جو ٹکے ٹکے ہیں یہ کس نے لگوائیں تو آپ کا جواب گا حضرت عبد المالک بن مروان عبد المالک بن مروان applied the dots in the holy قرآن حجاز بن یوسف applied directical points in the قرآن یہ بھی ایک points ہے کہ dots جو ہیں مالک بن مروان اور directical points ہوتی ہیں قرآن میں وہ apply کیے سائنس بگر ہوتی ہیں وہ لگوائیں قرآن چینج نہیں کیا یہ signs ہیں کچھ ٹھیک ہے تو یہ لگے حجاز بن یوسف نے عبد المالک بن مروان نے dots اور حجباز بن یوسف نے directical points بگرہ 37 total number of surah is the last para بہت important بہت basic like and بہت important قرآن کا جو آخری پارہ ہے تیسرا بارہ تیسرا بارہ جو تیسوا اس میں کتنے سورہ ہے تو 37 ہے تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ قرآن کے آخری حصے میں کتنی ہے تو that is 37 ٹھیک نا 37 total number of surah is the last para تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ قرآن میں کتنی سورہ ہیں that is 37 37 total number of surah is the last para جیہاں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سورہ بکرہ اور النسا یہ جو قرآن کا حصہ کور کرتے ہیں that is تین سپاروں پہ یہ مستمیل ہیں البکرہ اور سورہ نسا یہ تقریباً قرآن کے تین سورہ پہ مستمیل ہیں الفلق الناس revealed at the same time اچھا بہت important بہت 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 important کہ وہ کون سی آیات ہیں جو same time پہ reveal ہوئیں دو صورتیں same time پہ reveal ہونا that is الفلق الناس again میں آپ سے یہاں پہ repeat کر لیتا ہوں کہ وہ کون سی سورہ ہیں دو جو اکھٹھی reveal ہیں الفلق الناس revealed at the same time تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ وہ کون سی دو صورتیں ہیں جو اکھٹھی ایک ایک time پہ reveal ہوئیں تو آپ کا جواب ہوگا الفلق الناس revealed at the same time city of rome is mentioned in holy quran اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا کے کون سے شہر کا ذکر ہے قرآن میں تو city of rome یا یورپ کے کیونکہ rome اٹلی کا capital تو آپ سے یہ پہ تو روم جو ہے وہ قرآن میں mention ہے تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے city of rome is mentioned in the quran سورہ یاسین is known as the heart of quran اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن کی دل کون سی ہے تو سورہ یاسین ہے سورہ رحمان is known as the beauty of quran سورہ رحمان کو جانا جاتا ہے قرآن کی بیوٹی کے حساب سے first reveal surah was alak پہلی جو reveal surah ہے that is alak اور arrangement کے حساب سے 96 نمبر پہ ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پہلے alak نازل ہوئی لیکن اگر آپ شروع سے قرآن پڑھیں گے تو 96 آیات پہ جواب پہنچیں گے تب آپ کو alak ملے گی تو وہ repeat کر لیتے ہیں کہ پہلے reveal تو alak ہوئی لیکن arrangement کے حساب سے 96 نمبر ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہے arrangement اس حساب سے اس کا 96 نمبر ہے completion of quran تقریباً 23 سال اس میں کچھ complete آ جاتا ہے لیکن آپ 23 سال کے figure یاد کریں roughly تو completion of quran جو ہوا وہ 23 سال میں ہے subject of quran is human جی ہاں قرآن جس چیز کے اردگرد گھومتا ہے جس چیز کے بارے میں ذکر کرتا ہے that is وہ جو موجود ہے that is insan رسالت means to convey a message اگر آپ سے پوچھا ہے رسالت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے تو it means کہ message کو convey کرنا تو رسالت کا کیا مطلب ہوتا ہے message پہنچانا ٹھیک ہے نا 26 prophets mentioned in the holy quran جی ہاں آپ سے کبھی بھی سوال بہت basic لیکن بہت important کہ قرآن میں اندر کتنے prophets mention ہیں تو ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک لاکھ ایک لاکھ جو ہیں چوبیس ہزار نبی آئیں لیکن قرآن میں جو ذکر ہے that is 26 کا ذکر ہے ان کے نام چھبیس یہ آپ کو پتانے چاہئے ٹھیک ہے چھبیس holy quran consist یہ one lick five thousand six hundred forty eighty four words اور اتنے latest یہ آپ پاس کر کے لکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں longے صاحب قرآن آیت القرصی بہت basic لیکن بہت important سب سے بڑی longest آیت longest آیت تو سب سے بڑی longest آیت جو قرآن میں موجود ہے that is آیت القرصی چھے صورتیں start with the name of prophet قرآن کی چھے صورتیں جو ہیں وہ prophet کے نام سے start ہوتی ہیں میرے خیال سے ویڈیو یہاں پر پاس کرتے ہیں ہم نے آج کے ویڈیو لیکچر میں ون لائنر فارم میں نائن کور کر لیے ہیں اور اور آل ہم نے ون لائنر اسلامت کی لیکچر سیریز کے تین پارٹ کور کر لیے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ نیکس آم فور کور کریں گے جس میں اور نو سلائٹ کو کور کریں گے thank you so much God bless you and allah afir